موسیقی The very next step in the production of music is the selection of musicians یہاں پہ یہ فرق جانا بہت ضروری ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپوزر کو میزیشن سمجھتے ہیں اور میزیشن کو کمپوزر سمجھتے ہیں but these two personalities are different personalities and their job description is entirely different ان کی جو assignments ہیں وہ مختلف ہیں ایک جو کمپوزر ہے اس نے شاعری کو ایک دھن جو ہے وہ دینے ہیں لیکن ایک جو میزیشن ہے اس نے شاعری کو instrumental جو ہیں وہ دینے ہیں instruments جس طرح کہ آپ جانتے ہیں جو موسیقی کے مختلف آلات ہیں ان کے ذریعے سے جو ایک دھنے جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں جو تخلیق کی جاتی ہیں جو آوازیں نکلتی ہیں انہیں موضوع کیا جاتا ہے دھن کے مطابق ان کی جو پچ ہے یا اس کی جو لے ہے یا ان کی جو بیٹ ہے انہیں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ کام جو ہے یہ میزیشن کرتے ہیں میزیشن جو ہیں یہ مختلف قسم کے جو instrumentalists ہیں ان کو arrange کرتے ہیں instruments جس طرح تبلہ ہے شہنائی ہے وائلن ہے گٹار ہے اس طرح جتنے بھی musical instruments ہیں ان کی اپنی اپنی ایک آواز ہے آپ جب ایک گٹار کو سنتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ گٹار ہے اور آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک وائلن کی آواز ہے اسی طرح ایک جو ستار کی آواز ہے آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ستار کی آواز ہے ستار کی آواز ایک مخصوص effect دیتی ہے تبلہ جو ہے یہ آپ کے گانے کو بیٹ دیتا ہے تال جو ہے یہ آپ کے گانے کو دیتا ہے یا اس دھن کو دیتا ہے اس کے علاوہ وائلن جو ہے اس کا ایک مخصوص تاثر ہے اس تاثر کو اُبھارنے کے لیے اسے magnify کرنے کے لیے آپ وائلن کا انتخاب کرتے ہیں ایک جو میزیشن ہے یہ بہتر طور پر سمجھتا ہے کہ جو یہ شائری ہے اس کی یہ جو دھن بنائی ہے موسیقار نے اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ instruments جو ہیں چاہیئے اور ان instruments کی جو arrangement ہے وہ کیا ہونی چاہیئے یہ ایک میزیشن جو ہے وہ تیہ کرے گا اپنے instrumentalists کے ساتھ مل کے جو مختلف ساز ہیں ان کو جو بجانے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے اسی طرح آپ نے dear students feel کیا ہوگا اگر آپ ایک گانا سنتے ہیں تو دو مختلف شعروں کے درمیان ایک میوزک بچتا ہے اس میوزک کو interlude کہتے ہیں interlude جو ہے ایکشلی یہ linking music ہے ایک مصرے سے دوسرے مصرے کے درمیان ایک مخصوص آپ سنتے ہیں طبلہ ہے شہنائی ہے اور وائلن ہو سکتا ہے گٹار ہو سکتا ہے ان کی ایک مخصوص arrangement ہوتی ہے اس arrangement کے ساتھ جب آپ اسے سنتے ہیں ایکشلی that is interlude میوزک کو produce کرنے میں جو next step ہے وہ ہے track کا بنانا track جو ہے وہ صرف اور صرف instruments کی آوازوں پہ مشتمل ہوتا ہے ان کو موضوع کیا جاتا ہے ان کو arrange کیا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ کی consultation کے ساتھ جو موسیقار ہیں وہ کرتے ہیں جو musicians ہیں وہ کرتے ہیں اور جو instrumentalists ہیں وہ کرتے ہیں اور یہاں پہ بقاعدہ ایک جگہ رکھی جاتی ہے کہ جہاں پہ singer جو ہے وہ جو شائری ہے اسے ایڈ کرے گا اس دھن کے مطابق کہ جو ایک موسیقار نے اس شائری کو دی ہے اور جو singer نے اس کی rehearsal کی ہے موسیقا ہے